بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پارا نمبر فورٹین کے اہم نقاط پڑھیں گے انشاءاللہ اس بارے میں دو حصے ہیں نمبر ون سورہ حجر مکمل نمبر ٹو سورہ نحل مکمل سورہ حجر اس میں چار باتیں ہیں کفار کی آرزو آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزیمے اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنہ کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے قرآن کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پھر انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو منی سے بنایا فرشتوں کو مسجود بنایا یعنی سجدہ کرنے والے بنایا شیطان مردود ہوا اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی نمبر تین قصے پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشکبری دی اس وقت ان کی اہلیہ بہت بڑی تھی ظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی اس لیے آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشکبری سن کر خوشی بھی دھوئی اور تجب بھی ہوا فرشت نے کہا ہم آپ کو سچی خوشکبری سنا رہے ہیں آپ مایوس نہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف کمرہوں کا کام ہے تو یہاں پر ہے لا تقناتو میر رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں پھر دوسرا قصہ آ جاتا ہے فرشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشکبری سنا کر حضرت لوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئی ہیں کہ اللہ سبنا تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان لوگوں کی جاڑ صبح ہوتے وقت کارتی جائے گی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی اس کو ساتھ میں نا لے کے جانے کا حکم ہوا پھر تیسرا قصہ آ جاتا ہے اصحاب الحجر ان سے مراد قوم سمود ہیں یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چال نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بدپرستی کو چھوڑنے کے لیے امادہ نہیں ہو رہے تھے انہیں مختلف موجزات دکھائے گئے بالخصوص پہاڑی چٹان سے اوٹنی کی ولادت کا موجزہ جو کہ حقیقت میں کئی موجزوں کا مجموعہ تھا اوٹنی کا چٹان سے برامد ہونا نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا لیکن ان باد بختوں نے اس موجزے کی کوئی قدر نہ کی بجائے اس کے کہ وہ اسے دے کر ایمان قبول کر لیتے انہوں نے اس اوٹنی کو ہلاک کر دیا پھر سورہ نحل میں پانچ باتیں یہ ہیں نمبر وان توحید نمبر ٹو رسالت نمبر تھری شہد کی مکھی نمبر فور جامع آیت نمبر فائیو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعریف یہاں پر بتایا گیا کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور شہد میں شفا ہے پھر توحید آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا انسان کو نطفے سے پیدا کیا چپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں گھوڑے خچر اور گدے پیدا کیے جو باربرداری کے کام آتے ہیں اور میں رونک اور زینت بھی ہوتی ہے بارش وہی برساتا ہے پھر اس بارش سے زتون کھجور انگور اور دوسرے بہت سارے میوے اور گلے وہی پیدا کرتا ہے رات اور دن سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے دریاں اسے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہوتی ہیں اگر اللہ سونا تعالیٰ کی نعم تو کوئی شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے پھر رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موضع حسنہ کے ساتھ اللہ سونا تعالیٰ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں بیشانے والے مسائر پر صبر کریں نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے شہد کی مکھی شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے یہ اللہ سونا تعالیٰ کے حکم سے پہاروں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے یہ مختلف قسم کے پھلوں کا راست چوستی ہے پھر ان سے اللہ سونا تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رانگ مختلف ہوتے ہیں اور اس شہد میں اللہ سونا تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہے جامع آیت اس صورت کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سونا تعالیٰ نے تین باتوں کا حکم دیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا ہے عبادات اور معاملات میں عدل ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور واضح برائی منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بار تحید خالص پر جمع رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ملت کے اطباع کا حکم دیا گیا اور پارا کے آخر میں آیتہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ سبنا تعالیٰ سے کوئی بھی مصیبت ہو کوئی پریشانی بھی ہو تو اللہ سبنا تعالیٰ سے توفیق مانگے صبر کرنے کی اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں طاقت نہیں کہ ہم صبر کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دیکھیں گے کہ پارا نمبر ففٹین میں کون سے اہم نکات ہیں آپ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ سنت اللہ آپ سب کو تندرسی سے اتا فرمائے دنیا اور آخرت کی کامیابیت اتا فرمائے آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ